موسیقی نمسکار مطرو آزادی کے عمرت مہودصف کی شرنکھلا میں ہم نے جو ایکل کعوے پاٹھ کی ایک پرمپرہ آرم کی ہے اس کو کافی زیادہ اس کا سواگت ہوا ہے اور اس کو سراہ گیا ہے اسی کرم میں آج اس قوی کو آپ کے سامنے میں پرست کر رہا ہوں مجھے بشیش گرو بھی ہوتا ہے اور گرو بھی محسوس ہوتا ہے کہ وہ اتنے شالین اور اتنے نپے تلے اور اتنے سمرپت قوی اور لکھک ہیں جن کو صدا بڑے سممان سے ہی دیکھا گیا ہے کبھی کسی بھی بیوات کا کندر وہ نہیں بنے میری مراد ہے شریر روپ دیب گن روپ دیب گن کو بالمکند گپت سممان دوہزار اٹھارہ میں بابو بالمکند گپت سممان ان کو دیا گیا اکادمی کی اور سے اور اس کے علاوہ باقی ان کے جیون میں ان کی رچنائیں جو ہیں رچنہ دھرمیتہ کے بارے میں کچھ بھی کہنا جو ہے وہ عجیب سا لگتا ہے کیونکہ انہوں نے اتنا زیادہ لکھا ہے اور نیرنتر لکھا ہے کہ اس کا کوئی اگر ہم گرنہ شروع کریں گے تو وہ ہلکا پن لگے گا گرنہ نہیں ہونی چاہیے کرتیوں کا ایک سنسار ہے ان کا جو وقتی پوری طرح سمرپی تھے لیکن کے پرتی اس کے بارے میں کیا کرتیوں کو گننا ان کی چرچت کرتیوں میں ملن کو دور سے دیکھو گل موہر میرے آنگن کا پرشن اٹھتا ہے میرے بھیتر گلی کا آدمی اور اسی طرح سے تم جھوٹ مت بولا کرو شیرشک اپنے آپ میں بتاتے ہیں مجھے یاش پال کا بھی شیرشک یاد آتا ہے کہ وہ تم نے کیوں کہا تھا کہ میں سندر ہوں کی یہ کہانی ہے تو اس پرکار سے آدھنکتہ اور پرمپرہ دونوں کا سممشنن شریع روپ دیوگن میں ملتا ہے اور سمپرتی اب بھی اس عمر میں بھی اس عمر کے پڑاو پر بھی سرسہ میں رہ کر ستنتر روپ سے ساہی تیسر جن میں لین ہیں اور انہی کی قویتاؤں کے مادہم سے ان سے بہنٹ کیجئے ملاقات کیجئے گا دھنے والا آزادی کے امرت محوصو کے اپلکش میں ڈاپٹر چندر ترکھا ندیشک ہریانہ سہت اکادمی نے مجھے ایکل کاوے پڑھنے کے لیے آمنٹریت کیا ہے میں ان کا دھنیواد کرتا ہوں اپنی پہلی قویتہ میں پڑھا ہوں مجھے پتا ہے نحال سنگھ نحال سنگھ شہید ہوئے تھے ایک سینک کے روپ میں مجھے پتا ہے نحال سنگھ اب تم ہاتھ میں اٹیچی لیے یا کندھے پر بیگ لٹکائے کبھی بھی اپنے گام نہیں آوگے اب اپنے گام میں آتے جاتے کسی بچے جوان یا بودھے سے ہستے مسکراتے نہیں بطیاوگے اپنی ماں کا آشید واد لے کر اور اپنی پتنی کے پاس بیٹھ کر اب کچھ نہیں کھاؤگے چوپال میں کھٹیا پر یا تخت پر آسن ہو نہ کبھی تاش کھیلوگے نہ کھیلتے ہوئے پاؤگے مجھے پتا ہے نحال سنگھ مجھے پتا ہے نحال سنگھ اب تم کھیتوں میں جا کر نہ پانی دوگے نہ کسی چلاوگے گام میں یا کھیتوں میں لگی کسی پھولوں کی کیاری میں بیٹھ پھولوں کی طرح نہیں مسکراؤگے دوپہر میں اپنی چھٹ پر چڑ نہ دھوپ سیکوگے نہ ساگ روٹی کھاؤگے اپنے گھر کے آنگن میں بیٹھ اپنے بچوں کو نہ اپنی رن گاتھا سناوگے مجھے پتا ہے نحال سنگھ مجھے پتا ہے نحال سنگھ کئی لوگ اس دنیا میں آتے ہیں چلے جاتے ہیں لوگ انہیں یاد نہیں کرتے ایشور سے ان کے لیے کوئی فریاد نہیں کرتے پر آپ جیسے لوگ تو صدا یہاں پر ہی رہتے ہیں لوگوں کے دلوں میں واس کرتے ہیں یہ گرام واسی ہم کیا سارا دیش ہی تمہیں بولا نہیں پائے گا جب تک یہ سنسار رہے گا تمہارے ہی عشقے گیت گائے گا جب تک یہ سنسار رہے گا تمہارے ہی عشقے گیت گائے گا اگر ناری نہیں ہے گھر میں تو وہ گھر نہیں مکان ہے ایک ایسی ہی کمیتہ کو لے کر کے میں آپ کے سامنے پرستت ہوا ہوں بس پر چڑھتے ہوئے بس پر چڑھتے ہوئے تم نے کہا تھا میں کچھ ہی دنوں میں لوٹ آؤں گی گھر میں سب کچھ پڑا ہے کھاتے پیتے رہنا آرام کرنا چین سے رہنا گھر میں سب کچھ پڑا ہے کھاتے پیتے رہنا آرام کرنا چین سے رہنا آخر مائکے کے فرض کو بھی نبانا ہے آخر مائکے کے فرض کو بھی نبانا ہے بس چل پڑی بس چل پڑی تو لگا کہ تم تو سب کچھ ساتھ لے گئی ہو تو لگا کہ تم تو سب کچھ ساتھ لے گئی ہو دھیل سارا پیار ہنسی کا چمکتا تار کہہ کہوں کا امبار بوجن کی مٹھاس ملن کا آبھاس جینے کا احساس آنے پر میں نے کہا تھا آنے پر میں نے کہا تھا دیکھو اس طرح سے تم جھوٹ مت بولا کرو دیکھو اس طرح سے تم جھوٹ مت بولا کرو تم نے تو کہا تھا کہ گھر میں سب کچھ پڑا ہے پر یہاں تو کچھ بھی نہیں تھا کویتہ اور سناتا ہوں شیرشک اے سبی پرشنوں کو سنجھا دیا تھا میں نے کتنی بار تم سے پرشن پوچھے تم نے کسی کا کوئی اتر نہیں دیا تم ہر بار مسکرہ دیتی تھی تم ہر بار مسکرہ دیتی تھی میں جنجلاتا رہا کروڑ میں آتا رہا یہ سوچ کر کہ تم کیسی ہو جو میرے کسی پرشن کا اتر نہیں دیتی ہو میں جنجلاتا رہا کروڑ میں آتا رہا یہ سوچ کر کہ تم کیسی ہو جو میرے کسی بھی پرشن کا اتر نہیں دیتی ہو مجھے کیا پتا تھا مجھے کیا پتا تھا کہ تم موک ہو کر بھی سب کچھ بولتی ہو مسکان کی طلا پر ہر پرشن کو توڑتی ہو مسکان کی طلا پر ہر پرشن کو توڑتی ہو تمہارا کہنا تھا تمہارا کہنا تھا کہ ہر حال میں خوش رہنا جیون کو چاہنا ہے موت کے سمیں مسکرانا اس پر ویجائے پانا ہے میں نے جنجلا کر کتنے پرشنوں کو الجھا دیا تھا میں نے جنجلا کر کتنے پرشنوں کو الجھا دیا تھا تم نے مسکرا کر سبھی پرشنوں کو سلجھا دیا تھا تم نے مسکرا کر سبھی پرشنوں کو سلجھا دیا تھا اور اب ایک گزل سناتا ہوں ملے مشکلیں جب درتے نہیں ہیں ہم کہ آسان رستے چلتے نہیں ہیں ہم تمہیں کیا بتائے قیمت ہماری کیا نہیں دام لیکن سستے نہیں ہیں ہم نہیں دام لیکن سستے نہیں ہیں ہم تھی جب رات کالی روشن کیا اس کو سویرہ ہوا جب جلتے نہیں ہیں ہم جھکے زندگی بھر ہم پیار کی خاتر گرانے سے لیکن گرتے نہیں ہیں ہم گرانے سے لیکن گرتے نہیں ہیں ہم کئی دشمنوں نے مانگی بد دعائیں بھی کئی دشمنوں نے مانگی بد دعائیں بھی ہوئی بے اثر سب مرتے نہیں ہیں ہم ہوئی بے اثر سب مرتے نہیں ہیں ہم ایک گزل اور ہے پیار سے بلالو تو وہ مسکرائے گی گیت تم سنانا وہ گن گنائے گی گیت تم سنانا وہ گن گنائے گی کھول ہاتھ دونوں کہو اسے آجا دوڑتی ہوئی پاس آ ہی جائے گی دوڑتی ہوئی پاس آ ہی جائے گی اور ہاتھ سے اسے کچھ کھلا کر کے تو دیکھو ہاتھ سے اسے کچھ کھلا کر کے تو دیکھو ایک دن وہی آپ کو کھلائے گی یاد آپ کو آ گئی کہانی ایک نید آتے پریوں کے دیش جائے گی دید آتے پریوں کے دیش جائے گی اور پاس آج کل دور کل ہو جائے گی آپ کو بہت دیر یاد آئے گی آپ کو بہت دیر یاد آئے گی اور ایک اور گزل ہے کتنا لذیذ کھانا تھا تم کیوں نہیں آئے سب سے تمہیں ملانا تھا تم کیوں نہیں آئے کتنا لذیذ کھانا تھا تم کیوں نہیں آئے سب سے تمہیں ملانا تھا تم کیوں نہیں آئے شیشائے دل کو صاف کیا تھا تو اس لیے اس میں تمہیں سجانا تھا تم کیوں نہیں آئے تنگی میں کس طرح سے گزاری ہے زندگی سب کچھ تمہیں بتانا تھا تم کیوں نہیں آئے سب کچھ تمہیں بتانا تھا تم کیوں نہیں آئے اور گصے میں آ کے تم نے بھی کیا کچھ نہیں لکھا ہم کو یہ خط جلانا تھا تم کیوں نہیں آئے اور انتیم شیر ہے دشمن بھی موت آنے پہ آتے ہیں ایک بار کتنا ہسی وہانا تھا تم کیوں نہیں آئے دشمن بھی موت آنے پہ آتے ہیں ایک بار کتنا ہسی بہانا تھا تم کیوں نہیں آئے کتنا لجیز کھانا تھا تم کیوں نہیں آئے سب سے تمہیں ملانا تھا تم کیوں نہیں آئے دانے پہ آتے ہیں